اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دبائیوی کی تاترین نیوز اپڈیس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متحدرہ بیمارات میں ہونے والی تاترین نیوز اپڈیس سے آپ لوگوں کو آگاہ افرام کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ افرام کریں کہ اس وقت ابودابی متحدرہ بیمارات میں آج کا موسم کیسا رہے گا تو آج جمعہ رات والے دن کہیں کہیں پر بھلکے ہلکے بادل بھی دکھائے دیں گے لیکن اوہرال طور پر بات کر لی جائے تو موسم بلکل صاف رہے گا جس میں درجہ حرارت جو انیس ڈگری سینڈی گریٹ تک متوازن رہے گا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج کے دن صرف اور صرف بائیس ڈگری سینڈی گریٹ تک جا سکتا ہے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت کی بات کر لی جائے تو ستران ڈگری سینڈی گریٹ تک چلا جائے گا اس بارے میں ہوا میں نمی کی بات کریں تو ستتر فیصد ماپی گئی ہے جبکہ بارش آنے کے امکان آج کے دن صرف اور صرف دو فیصد بتایا جا رہے ہیں اور آج کے دن پانچ کلومیٹر فی گھنٹک کی رفتار سے ہوایں بھی چلیں گی جس میں سردی کی شدہ تو کام ہی ہوگی پچھلے دنوں کی نسبت اسی طرح جمعت المبارک والے دن کی بات کر لی جائے یعنی کہ کال والے دن کی جس میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے موسم کے حوالے سے چھبیس ڈگری سینڈی گریٹ تک رہے گا جبکہ کم سے کم درجہ حرارت ستران ڈگری سینڈی گریٹ تک ہونے کا امکان ظہر کیا جا رہا ہے اسی طرح ہفتے والے دن کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھبیس ڈگری سینڈی گریٹ اور کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینڈی گریٹ رہے گا جس میں موسم بھی پورا دن صاف رہنے کا امکان زہر کیا جا رہا ہے اسی طرح ازوار والے دن کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ موسم کا درجہ حرارت 22 ڈگری سینڈی گریٹ جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینڈی گریٹ تک رہے گا اور اور آرال موسم بھی بلکل صاف رہے گا اسی کے ساتھ یہ آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے اگاہی فرائم کریں کہ اس وقت امارات میں ویزڈ یا سیاحتی ویزے کو اقامے میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے اس حوال سے حکام نے کچھ تازہ ترین نیوز اپ ڈیس بھی جاری کر دیئیں آپ کو بتاتے ہیں جنہیں کہ متحدہ اب امارات کے حکومت نے سیاحتی اور ویزڈ ویزہ پر آنے والوں کو بڑی سہولت دینے کا اعلان کیا ہے کہ آپ ویزڈ یا سیاحتی ویزے یا اقامے میں تبدیل کروانے کے لیے ویزہ ہولڈر کا امارات سے باہر جانا ضروری نہیں ہوگا اور وہ پانسو پچاس درم فیس ادا کر کے سیاحتی اور ویزڈ ویزے کو اقامے میں تبدیل کرا سکیں گے تاہم اس کی شرط بھی پوری کرنا ہوگی اس بار میں بتاتے جنہیں کہ آل امارات آل یوم کے مطابق ویزڈ ویزے یا سیاحتی ویزے کے میاد ختم ہونے سے پہلے غیر ملکی کو ویزے کو اقامے میں تبدیل کرانے کی کاروائی کرنا ہوگی اور ویزے کی میاد ختم ہونے کے بعد قیام بر جرمانہ ہے لہذا کاروائی میاد ختم ہونے سے پہلے ہی شروع کرنا ہوگی اس طرح امارات حکومت نے ویزوں پر آنے والے دارکین سے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی تفصیلات قومی شناختی کارڈ کسٹم اور سرحدی سیکیورٹی کارڈ کے وفاق کی دارے کی گائیڈ بوک سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس بارے میں امارات حکومت نے یہ بتایا کہ اضافی فیض سو درہم دے کر سیہاتی اور ویزر ویزے کی خصوصی صحولیات بھی حاصل کی جا سکتی ہے اگر سیہاتی یا ویزر ویزے پر آنے والے کسی شخص نے مقررہ مدت سے زیادہ قیام کیا تو اسی صورت میں جرمانہ ہوگا اور پہلے دن زیادہ المیاد پر دو سو درہم اور پر ہاتھ دن کی تاخیر پر سو درہم جرمانہ آئیت کیا جائے گا تبکہ امارات سے بہت جانے کیلئے سو درہم فیض اضافی ادا کرنا ہوگی اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور آن ترین خبر سے اگاہی فریم کریں کہ اس وقت مدترہ بیمارات میں گھریلو تشدد اور بدسلوکی کی وجوہات جاننے کیلئے سروے کا آغاز بھی کر دیا گیا حکام نے شہریوں پر سروے میں شرکت پر زور دیا ہے اس حول سے آپ کو بتاتا جنے کہ اس وقت مدترہ بیمارات کی حکومت کی جانب سے ایک سروے کروایا جا رہا ہے جس میں گھریلو تشدد اور بدسلوکی کی وجوہات جاننے کی کوشش کی گئی ہیں اور حکومت نے عوام پر یہ زور دیا ہے کہ وہ اس سروے میں شرکت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر حقائق معلوم کیا جا سکیں اسی طرح کمیوٹی ڈیوالیمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے ابودابی سینٹر فار شیلٹرز اور ہیومیٹرائزیشنز کے دعاون سے بنایا گیا سروے میں ایسے سوالات شامل کیے گئے ہیں جن میں گھریلو تشدد کی وجوہات اسباب پر توجہ دی گئی ہے اور اس سروے کے نتائج سے حکومتی اداروں کی جانب سے فرحم کی جانے والی خدمات کا جائزہ لیا جائے گا سروے کے نتیجے میں متاثرین کو ان کے کاندان اور دیگر افراد سے دوبارہ ملانے کے لئے کام بھی کیا جائے گا اور اس سروے میں اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے افراد پر شرکت کرنے کے لئے زور دیا گیا اس سروے کا مقصد بھی کمیوٹی ڈیوالیمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ان مسائل کی وجوہات کو سمجھنے اور ساتھ ہی ان کے حل کے حوالے سے اقدامات کرنے میں مدد فرحم کرنا ہے آپ کو بتاتے رہیں کہ ڈی سی ڈی کے اینڈر سکیٹری انجینئر حماد علی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سروے حکومت کے وی ان کے آقاس ہی کرتی ہے اور حکومت خاندان کو درپیش چیلنجز سے بچانے اور خاندانی بھائی چارے کو فروغ دینے کے لئے کوشہ ہے اس بار میں حکومت نے یا حکام نے سروے کے مطابق یہ بھی کہا ہے کہ اس میں پوچھے کہ اس حوالات گھرے لو تو شدد کو روکنے اور خاندانی رشتوں کو مذہویت مذہویت بنانے کے طریقے کار کی نشان داہی میں مدد فرحم کریں گے اسی کے ساتھ یہ آپ کو ایک اور عام ترین خبر سے آگاہیں فرحم کریں کہ اس وقت مددرہ بیمارات میں حکومت نے ٹو اور گائرز کے لئے پیش آورانہ لائسنس بھی متعرف کروا دیا تفصیلات کے مطابق اس وقت مددرہ بیمارات کے حکومت نے مختلف سیاحتی اور تاریخی مقامات پر لوگوں کی رہنمائی کرنے اور گائرز کے لئے وفاقی لائسنس متعرف کروا دیا ہے جس میں متحدرہ بیمارات کے وزیر مملکت ڈاکٹر احمد الفاسی نے یہ بتایا کہ وفاقی لائسنس قومی کیڈٹس کے لئے متعرف کروایا جا رہا ہے جو کہ سیاحت کے شعبے میں پیش آورانہ گائرز کے طور پر کام کر شروع کریں گے اس بار میں ڈاکٹر الفاسی کے مطابق حال یا وقتوں میں متحدرہ بیمارات کے مختلف سیاحتی اور تاریخی مقامات کو سائر کو آنے والے سیاہوں کی جانب سے ٹور گائرز کی ریبان میں اضافہ ہوا ہے اور سیاحتی اور تاریخی مقامات پر اپنی خدمات سر انجام دینے والے ٹور گائرز ان مقامات کے بارے میں وسیع معلومات بھی رکھتے ہیں جن کو جان کر سیاہوں کو بہت زیادہ فیدہ حاصل ہوگا اسی طرح مالیات اور اقتصادی امور سے متعلق ایف این سی کے کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق ملک میں سیاحت کے نیجی شعبوں میں امارتی شہریوں کی شرعہ انتہائی کم ہے اور ریپورٹ کے مطابق نیجی شعبے میں امارتی شہریوں کی شرعہ دوہزار بیس میں زیرو پینڈ زیرو ساتھ بھی ست تھی جو کہ دیگر شعبوں کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے اسی کے ساتھ یہ آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے اگاہی فرام کریں کہ اس وقت کرونا ویلس کے خلاف جنگ ٹیکسیوں کی مدد سے حضبتال پہنچائے گے مریضوں سے متعلق عداد و شمار بھی آخر کار جاری کر دیے گئے دوبئی کی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی آرٹی اے کرونا بوک کے خلاف اکومت کا ساتھ دینے کیلئے تحت ٹیکسیوں کے ذریعے کرونا کے تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ مشتبہ مریضوں کو صحت کی مختلف سہولیات بھی پہنچائی ہیں جس میں کرونا وبا کے خلاف اکومت کی کوششوں کو مزید تقویہ دینے اور آرٹی مقامی ہیلت آرٹی کے تعاون سے سروس کو جاری رکھے ہوئے ہیں آرٹی اے دوبئی نے کسٹمر میں آئینڈ نیر دیبارٹمنٹ کے ڈریکٹر اس بار میں عزبی نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک لاکھ مشتبہ کرونا ویرس کیسس کو ٹیکسیوں کے ذریعے ساتھ مل کر ہسپتالوں میں بھی منتقل کر دیا گیا جس کے بارے میں آغر کر ہتمی ریپورٹ بھی جاری کر دی گئی ہے کیونکہ مریضوں کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ٹیکسیوں کو اچھی طرح سے دھویا بھی جاتا ہے تاکہ ویرس دیگر افراد کو بھی نہ پھیلے اور حکومتی گائی لائن کے مطابق آرٹی اے کی وبائی امراض کے عروج کے دوران عوامین اکل حمل کے طریقوں میں صرف تیز فیصد صلاحیت کے ساتھ کام کرتا تھا اسی کے ساتھ یہ آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے اگاہی فرائم کریں کہ اس ویرس دیگر میں پلاسٹیک بیکس پر پبندی کے بعد دکان مالکان ساری فین کو متبادل بیکس فرائم کریں گے اس حوال سے تفصیلات بھی جاری کر دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق یو اے میں زیادہ تر کمپنیوں نے پلاسٹیک بیکس استعمال کو تارک کرنے اور ان کی جگہ پر ایک مرتبہ استعمال ہونے والے بیکس لانے کا اعلان بھی جاری کر دیا اور یہ بیکس بھی زیادہ سے زیادہ مستقیم اور محول دوست ثابت ہوں گے اسی حوال سے یہ اعلان عمارتی حکومت کے پلاسٹیک بیکس کے اس حمالات کو محدود کرنے کے فیصلے کے بعد لیا جا رہا ہے جس میں یکم جولائی دوہدار بائیس سے سنگل یوز بیکس پچیس فلز میں دستیاب ہوگا متبادل بیکس میں اس بارے میں چوٹ بیکس اور بائیو ہینڈل بیکس اور اس طرح اور بھی بیکس کی کیٹیگریز شامل ہیں جن کو صرف ایک ویار استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس حوال سے لولو گروپ انٹرنیشنل مارکیٹنگ اینڈ کمیونٹی کے اشکر ناند کمار کا یہ بھی کہنا دیکھ انہوں نے یو ای میں لولو گروپ کے تمام آؤٹریٹس پر دو اقسام کے نئے بیکس متعارف کروائے ہیں جن میں جوٹ بیکس اور بائیو گریڈڈ بیکس اپلز بھی شامل ہیں اس کے علاوہ کپڑے کے بیکس بھی لانے پر کام جارکیا جا رہا ہے تو یہ کچھ تازہ ترین ڈیو اپ ڈیٹس ہیں جو کہ انہوں نے اس حوال سے تازہ ترین طور پر جا رہا ہے